گلوکار ادکار اور موسیقار گوھر ممتاز نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف میڈیا پر منفی اور غلط باتیں کہنے پر آتیف اسلم نے ان سے جبکہ انہوں نے بھی فرہان سعید سے معافی مانگی گوھر ممتاز نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں ماضی میں اپنے ساتھ جل میوزک بینڈ میں کام کرنے والے آتیف اسلم اور فرہان سعید سے تعلقات پر کھل کر بات کی گلوکار نے بتایا کہ بینڈ کی کامیابی کے چند سال بعد جب گانا عادت مشہور ہوا تو آتیف اسلم نے بینڈ کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور انہوں نے منفی باتیں کرنا شروع کر دی تھی انہوں نے بتایا کہ انہیں آتیف اسلم کی منفی باتوں پر سب سے زیادہ دکھ سمینہ پیرزادہ کے انٹرویو میں کی گئی باتوں پر ہوا جس میں گلوکار نے ان کے خاندان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا گوھر ممتاز کے مطابق آتیف اسلم نے سمینہ پیرزادہ کو دیے گئے انٹرویو میں نہ صرف ان کے خلاف بلکہ ان کے اہل خانہ کے خلاف بھی منفی باتیں کی جس پر انہیں کافی دکھ ہوا تھا انہوں نے یہ انکشاب بھی کیا کہ آتیف اسلم نے مسکورہ انٹرویو کے بعد انہیں فون کر کے ان سے معذرت کی اور اعتراف کیا کہ انہوں نے غلط باتیں کی گوھر ممتاز نے کہا کہ آتیف اسلم نے انہیں بتایا کہ سمینہ پیرزادہ نے ان سے اس طرح سوال کیا کہ وہ باتوں کا خیال ہی نہ رکھ سکے اور کچھ منفی باتیں بھی کہہ گئے جس پر وہ ان سے معذرت کا ہے ان کا کہنا تھا کہ آتیف اسلم سے پہلے ان کے اچھے تعلقات تھے اور اب بھی ان کے درمیان اچھے روابی تھے ان کے درمیان جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی وہ آتیف اسلم کی معذرت سے ختم ہو گئی اسی پروگرام میں گوھر ممتاز نے یہ بھی اعتراف کیا کہ انہوں نے بھی منفی باتیں کہنے پر فرحان سعید سے معذرت کی ان کے مطابق انہوں نے بھی ایک پورڈکاس میں فرحان سعید سے متعلق کچھ باتیں کی جنہیں ایڈٹ کر کے پیش کیا گیا ان کے مطابق ان کے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا جو نشر کیا گیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے فرحان سعید سے معذرت کی گوھر ممتاز کے مطابق پورٹ کاس وائرن ہونے کے بعد انہوں نے فرحان سعید کو فان کر کے مکمل تفصیلات بتائیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور ان کے بیان کو کس طرح ایڈٹ کر کے پیش کیا گیا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے فرحان سعید سے معذرت کی اور ان کے درمیان ابھی تک اچھے تعلقات ہیں پہلے بھی ان کے درمیان کوئی اختلافات نہیں تھے ایک اور سوال کے جواب میں گوھر ممتاز نے اس تحصر کو مسترد کیا کہ اب وہ اور فرحان سعید یا پھر آتیف اسلام مل کر اپنے میوزیک بینڈ جل کو متحرک نہیں کر سکتے اب سب لوگ مصروف ہو چکے ہر کسی کے ہزار اکامیں خیال نہیں کہ جل بینڈ کو دو آزا دو میں بنا گیا ابتدا میں آتیف اسلام اس کے مرکزی گلوکار تھے بعد ازا انہوں نے بینڈ چھوڑ دیا تھا ان کے بعد فرحان سعید نے بینڈ کو مرکزی گلوکار کے طور پر جوائن کیا لیکن پال ازا وہ بھی بینڈ چھوڑ گئے گوھر ممتاز شروع سے ہی بینڈ کا حصہ تھے اور انہیں بینڈ کا تخلیق کار بھی سمجھا اور کہا جاتا ہے اب مذکورہ بینڈ غیر متحرک ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا